اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب گوڈ مارننگ آپ سب کو ویسے میں تو سوئی نہیں ہوں ہم ساری سوئی نہیں ہے ہم نے سوچا تھا ہم سہری کر کے سوئیں گے کچھ ایکسائیٹمنٹ بھی تھی بہت زیادہ آپ سب کو رمضان کا رمضان کا چاند بہت بہت مبارک اور ساتھ تھی ساتھ آپ کو پہلے عشرے کا پہلا جو ہے وہ روزہ بہت بہت مبارک سہری جو ہے بھی ہم لوگ کریں گے اور میں سہری بنا ہوں گے سب بہن بھنیوں کے لئے اور بس آئیں بس سب ساڑھے تین بج گئے ہیں تو میں نے کہا چلو سہری جو ہے وہ بناتے ہیں جا کے چار بے تک سہری بن جائے گی پھر بیس پر جسمنٹ لگتے ہیں کھانا شانا کھانے میں سہری بغیرہ کرنے میں اور اس کے بعد پھر پندرہ بیسمنٹ ہونا چاہیے پانے شانی پینے میں آپ لوگ کتنی جل دی جیس سہری کرتے ہو لیٹ کرتے ہو یا وہ لوگوں جو اینڈ ٹائم پہ کھاتے ہیں کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے بارد اوے رمضان میں آکر ہم سو جائیں تو نہیں کئی دفعہ جلدی اٹھا جاتا ہے لیکن الحمدللہ الحمدللہ رمضان آ گیا بہت دیز سے اس کا انتظار تھا اور تمام مسلمان جو ہیں وہ بہت زیادہ اس جس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور انجوائے بھی کرتے ہیں افکورس ہم تو بہت انجوائے کرتے ہیں رمضان کو اچھا لگتا ہے ایک روٹین بلکل ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے بلکل کھانا بھی ایک الگ ٹائم پہ کھانا ہے سہری کرنی ہے افتاری کرنی ہے سب کچھ بائدہ میں مہندی میں نے لگائی ہوئی تھی میں گاؤں گئی تھی نا تو تب میں نے لگائی تھی اور ابھی میں نے نیل ریموف کیا ہے نیل پنٹ ریموف کیا صرف اس لیے نماز وغیرہ پڑھنی کیونکہ ابھی روزہ رکھنا ہے سو بس پہ سہری کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو ملتے ہیں جی الحمدللہ الحمدللہ ہماری پہلی سہری جو ہے وہ تیار ہو چکی میں نے بنایا پراتھے آلو والے پراتھے اور یہ موٹا موٹا ہی ڈالا ہوا کیا اسے کہتے ہیں اناردانہ اور یہ آلو کی بجیارات کو بنائی تھی دہی لستی کے ساتھ یہ میرا دہی ہے اور میں اس میں چیزیں نہیں ڈالوں گی اس میں سٹیویا ڈالوں گی ہم تھوڑے سے ڈائٹ کونشیس ہیں تھوڑے سے بس اور بس میں نے کہا میں آپ لوگ کو سہری کے ساتھ تھوڑے سے بچہ پارٹی پر دکھا دوں یہ منیبہ نے فریزر کھولا ہوا ہے بھی دھویا ہے سہری کے ٹائم ہی کیونکہ سمان ہمارا بزار ہے رمضان کی وجہ سے ہر چیز رکھا کرنی ہے اس لئے موز کا انتظار کر رہے ہیں یہ موز کی روٹی ہے سادہ والی ہمارا جو ہے وہ پراتھا ہے موز بھی پراتھا کھاتا ہے لیکن آلو والا یا جس کے پراتھے کے اندر کچھ سالن ڈالا ہونا وہ نہیں کھاتا تو بس اب میں نے اس کو کھولا ہوا تھا تھنڈا کرنے کے لئے ہو گیا تھنڈا تو میں کھاتی ہوں پھر آپ کو سہری کے بعد ملتے ہیں تو ابھی جو ہے سہری میں نے کر لی ہے ہم سب نے بلتے کر لی ہے ابھی نماز کا ٹائم ہو گیا اور ابھی ہم نماز پڑھیں گے اور پھر سو جائیں گے ہم اٹھیں گے بارہ ایک بجے اٹھیں گے زہر کی ٹائم تو پھر باقی کا روزہ ہمارا سے گزرتا ہے بس ہم لوگ مطلب نہیں سوتے نا گرمیوں کیا نام ہیں روزوں میں ہی ہیں ربزان جب آتا ہے ہم رات کو نہیں سوتے سہری کر کے سوتے ہیں اور پھر ایک بجے یا بارہ بجے اٹھ جاتے ہیں تو اس طرح روزہ بھی کافی گزر جاتا ہے مزہ بھی آتا ہے تو بس برطنوں کی آوازیں آرہی ہیں ہم لوگ نماز پر پڑھ رہے ہیں پھر ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ہم لوگ سو جائیں گے بائی تابہ میں آپ کے ساتھ ایک چیز شیئر کرنا چاہتی ہوں جو کہ میں نے سوچا ہوا تھا کہ میں رمضان میں شیئر کروں گی تو آپ وہ بھی دیکھ لیں سجی تو میرے بہت سارے ویلوگز میں آپ کو دراز کی چیزیں تو ملتی ہیں نظر آتی ہی ہیں کوئی نہ کوئی چیزیں تو لیکن آج میں آپ سے جو شیئر کرنے لگی ہوں وہ رمضان کے حوالے سے ہے یہ میں نے کچھ مگوایا تھا لیکن میں نے آپ سے شیئر نہیں کیا تھا میں نے کہا تھا کہ چلو جب رمضان آئے گا یہ رمضان سے ریلیٹڈ ہے تو تب ہی شیئر کرنا چاہیے اچھا ہم اس کو اپن کرتی ہوں یہ ہے جناب جائیں نماز لیکن یہ ویسے تو یہ گھر کے لیے نہیں ہے تو یہ ٹریول ہیں جو ٹریول وغیرہ کرتے ہیں اس کے لیے ہیں بے آپ اپنی گاڑی میں رکھ لیں اور یہ اس طرح کی شیئر کی بنی ہو جائیں نماز ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ مجھے تو یہ بہت پسند آئی تھی میں نے دو پیک آرڈر کیا تھے اور اگر آپ کہیں آ جا رہے ہیں کچھ لوگ جو آفس بھی جاتے ہیں یہ اس طرح کی شیئر کی بنی ہوئی شیئر پر ایک سی نا شیئر ہے یہ اس کی بنی ہوئی ہے تو آپ اس کو بلکل اچھے سے پیک کر سکتے ہیں اور اپنی بیگ میں لڑکیاں رکھ سکتی ہیں جو زواب کرتی ہیں وہ بھی اور ٹرائول سائز کی ہے ایک اور یہ میرے پاس دو میں نے مگوائی تھی تو یہ ہے بلکل چھوٹی سی منی سی جو ہے ٹرائول فرینڈلی ہے بہت زیادہ بلکل چھوٹی سی ہے یہ دیکھیں میں نے آپ کو یہ ایک تو میں نے کھول کے دکھائی دی ہے نا تو یہ بلکل پیک ہونے کے بعد بند ہونے کے بعد اس طرح کی اس میں سے میں نے نکال لیا نا ابھی تو اس طرح کی شیئر کے اندر آپ رکھ کے اس کو مزی سے اپنے بیک کے اندر رکھ سکتے ہیں اگر آپ کہیں ڈرائیو کرتے ہیں زیادہ ٹرائولنگ کرتے ہیں تو پھر آپ اس کو اپنی گائیڈی میں بھی رام سے رکھ سکتے ہیں ظاہر اسی باتہ بیگ میں بڑی چیز تو نہیں رکھ سکتی آفیس کوئنگ گرلز یہ بڑی کام کی چیز تھی میں نے سوچا ہے میں آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی پہلے کی مگوائی ہوئی تھی میں نے سوچا ہے چلو میں رمضان میں جب ویلوگنگ کروں گی تو اس میں آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی تو مجھے تو یہ بڑی پسند آئی ہے یہ دیکھیں جی تو مزے سے آپ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں ایسے نماز لیکن گھر میں اگر آپ نے پڑھنی ہے پہ نیچے کوئی شیئر لگا لیں چادر یا کچھ بنا سلائی کر لیتا ہے کافی سستی ٹو ہنڈرڈ آن لی اور میں اس دن سٹور پہ گئی تھی ایک جائنمس لے کر آئی تھی وہاں تب وہ پانچ سو کی تھی اب جب میں گئی تو وہ آٹھ سو کی لگی ہوئی تھی میں نے کہا اتنی ایکسپنسف ہو گئی ہے پتہ نہیں ہمارے ملکہ کیا بنے گا ہر چیز کو کیش کراتے ہیں پتہ رمضان آ گیا تو جائنمازیں بھی بہنگی کر دیں بندہ کیا کرے کہے یار خیر یہ تو میں آپ لوگ ساتھ شیئر کر رہی تھی میں نے کہا آپ لوگ چاہو تو مغوا سکتے ہو ٹھیک ہے سو اوکے جی پھر آپ کو ملیں گے کسی اور ویڈیو میں افتاری کے ویلوگ میں یا کل کسی حری کے ویلوگ میں کسی بھی ویلوگ میں تو اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور روزہ کیسا جا رہا ہے یہ بھی بتائیے گا کمیٹ سیکشن میں میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں بے بے گائز اللہ حافظ